اب میں جامعہ کے حوالے سے تعارف کروانے کے لیے اپنے انتہائی مقربہ مستاد شیخ الحدیث مولانا محمد عمیم جنگوی عبداللہ کو جو طلبہ کے نبز شناس بھی ہیں اور بہترین تربیت کرنے والے بھی ہیں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے تو وہ آپ کے سامنے اس دو سالہ کورس کا تعارف کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ وصلاة و سلام علی وآلہ 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 درس انزامی دو سال کا لکھوست جو ہم نے شمکیا ہے اس کے متعلق ساتھی معلومات پھولتے رہتے ہیں تو جاند باتیں اس کورس کی نساب اور اس کے طریقہ کار کے متعلق ساتھوں کو میں بتانا کرتا ہوں تاکہ دو ساتھی بھی اس کورس میں عصہ لینا جائیں دابلہ لینا جائیں انہیں کورس اور طریقہ کار کے متعلق پوری معلومات بنو اور دیگر ساتھی جو اس کورس کے بارے میں شوق رکھتے ہیں معلومات کا یا کوئی کورس شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی پتہ ہونا چاہیے یہ معلومات اس تک بھی بہن جائیں گے انشاءاللہ تو درس انزامی دو سالہ میں جو ہمارا نساب ہے اس میں صرف، ناہب، حصولِ حدیث، ترجمہ، بمائے تفسیر مکمل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تجمزی، ننعبی داود اور نشائی یہ ہمارا نساب ہے اس کے ساتھ بطور مطالعہ کے ہم اداری کل مختون کی ساتھیوں کو بڑھاتے ہیں ضروری دعائیں اور آخری سپارہ جو ہے وہ بھی ساتھیوں کو یاد کروائے گیتا ہے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کورس کے لئے اٹھارہ سال یا اس سے اوپر کے طلبات کو داخلہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی تعلیم میٹرک ہونا ضروری ہے یا پھر انہوں نے کسی مدرسے میں کچھ عصر لگایا ہو یا پھر ان کی تعلیم زیادہ آئیس سے بھی زیادہ ہو تو پھر امتدار میں ہم ترجمہ اور شرف کا اکیرٹ شروع کرواتے ہیں اور چار مہینے تک ہم شرف کی ہماری اپن کتاب ہے مکمل طور پر پڑھاتے ہیں اور اس میں اجرا کرواتے ہیں لڑکوں کو سرف کے متعلق کثیر باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور شروع کے چار مہینوں میں آخری پانچ سپارے جو ہے وہ ترجمہ بھی ہم ساتھیوں کو پڑھاتے ہیں جو ہمارا نصاب ہے چلائی چار مہینے میں اس میں پوری سرف ہے آخر پانچ سپارے ترجمہ ہے اور پھر ہم ساتھ نخب شروع کرواتے ہیں ایک مہینے کے بعد تاکہ بچوں کو الجاؤ نہ ہو سرف اور نہاو اگر کٹھی ہو جائے تو بچوں کو پتا نہیں چلتا سرف کدھر ہے نہاو اور سرف مکش ہی ہوتی ہے تو ایک وقفے سے شروع کرواتے ہیں ہر روز ایک رکوب ترجمہ کا یاد کرنا طلباتی یہ ضروری ہوتا ہے جو طالبی لگ ایک رکوب ترجمہ افتاد کی میند کرانے کے بعد یاد نہیں کرتا اسے ہم چھوٹی دیں دیں وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا چار مہینے کے اختتام پر ہم آخری پانچ سپارے ترجمہ بمائی تفسیر تفسیر ہم زیادہ نہیں کرتے جتنی آسل اور بیان ہے یا ضرورت کی تفسیر کرتے ہیں اور اس میں ہم موجودہ فرق کو بریاد بناتے ہیں کہ اس طور پر جو فرق ہے ان کی کیا حقیقت ہے ان کی کیا قائد ہے ان کیا راڑی یہی ترتلاع مارا ہے چار مہینے کے بعد ہم اپنے طلبات کو صرف مکمل پڑھا بھی چکے ہوتے ہیں اور جتنی ہماری کتاب ہے اس کی پریکس میں تروا جکے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم صرف کو سمجھانے میں اردو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تاکہ بچے کو سمجھ آئے عموماً اگر آپ کسی تعلق ان سے پوچھیں کہ سلاسل مجدد کے باپ کیا ہیں وہ کہہ دے گا لیکن ہم تھوڑا اس سے حقے پڑھاتے ہیں اب آپ ہم سے پوچھیں کہ ایک باپ سنو ہم کہیں کہ ناصرہ مدد کی اس ماتنی یہ کئی مادی ہے یہ آبائن مقر غیب کا ہے یہ دیاتہ پہ علامت میں رہا دی ہے یہ انسرہ مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مدد یہ فرمزارے ہے یہ آبائن مقر غیب کا ہے یا مزارے غیب کی علامت ہے یہ باپ سلاسل مجدد کا ہے سلاسلیت لیے کہا اس میں تین اردت بطری ہیں مجدد اس لیے کہا اس میں کوئی حد زیاد نہیں اس لیے ناصرہ یانسرہ کا یہ باپ فاعلہ یا خوروں کے وزن پر ہے یہ اردتو تفصیل سامنے آنے سے بچے کو سمجھنے میں اور وہ جو کرتا لگانے میں دکت ہوتی ہے آسانی ہو جاتی بڑے فانہ ہے دنیا کو چلانے کے سیکھنے کے سب کچھ کی مجائز وجود ہے چار مہینے کے اقتدام پر ہم پانچ سپارے اور سلف اور رہیک المختون کا مطالعہ پورا کر بات جو کہ درہاں مخاری شروع کر آتے ہیں اور مخاری ہم پہلا صفحہ بیس دن میں پڑھاتے ہیں ایک صفحہ ہے اور اس میں سرن کی جتری صورتیں ہیں حدہ سرنہ ہے کالہ ہے انہ ہے جت سے بھی دوبی صورتیں استعمال ہوتی ہیں خبالہ نام وغیرہ ساری صورتوں میں آکے کیا پڑھنا ہے زیر ہے زبر ہے پیش شاکیا سچلہ ہے ساری صورتیں واضح کرتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پوری گرہمت صرف اور نہب اسی ایک صفحے میں پوری گرہمت کی تبقیم کروا کے اس کی پوری تفصیل جو ہے اور اس کی جو اس کی پریکٹس ہے اس کو مکمل کرواتے ہیں اب ہر صفحہ جو ہے اگلا بھی صفحہ اسی کے ساتھ کیا ہی ہے اس سے اگلا اس سے اگلا ہر صفحہ دوسرے صفحہ سے متقسل ہے سند کی گلتی تقریبا طربہ کی بیس دن میں ایک صفحہ پڑھنے پر دور ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم ایسا ایسا بخاری کا سبق شروع کرتے ہیں اور پہلے آدھا صفحہ پھر صفحہ پھر ڈھیڑ صفحہ ساتھ دن میں ہم ساتھ صفحے تک بخاری بڑھتے ہیں شروع سے چالیس دن چار مہینے پر شروع کی دو مہینے اور ڈال دیئے اب چھے مہینے پر تک ساتھ صفحے شروع جو ہے وہ بخاری بچہ پڑھ جاتا ہے پھر ہم ساتھ مسلم شروع کروا جاتے ہیں اور بخاری جو ہے وہ صرف کی جگہ پر شروع ہوتی ہے اور جو مسلم ہے ترجمہ پڑھانے کا ہمارا طریقہ اپنا ہے کہ استاد اکر کو آتا پڑھائے گا پھر درمیان سے بچوں کو دہرانے کا موقع دے گا پیچھ میں بیٹھ کے دہرائے گا اگر تارجلوں دس دفعہ پوچھیں لفظ تو بتانے کا پبا ہے اور پھر باقی آتا پڑھائے گا اور پھر دہرائے گا کلاس میں پیٹھ دی گئے کہ کل آکے سنا دینا کل تو ہن اس کے دکھا دیں گے سارے نہیں کل پھر وہ کچھے گا ساعت کہ دس دفعہ کس نے نہیں پڑھا باق بچوں کو دو دفعہ پڑھنے سے بھی سبق یاد ہو جاتا ہے لیکن ہم اس پہ اتفاہ نہیں کرتے دس دفعہ کس نے پڑھا ہے اور کسی بچے کو جھوٹ بھی نہیں بولنے دیتے پہلے دن بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی لانے تک جھوٹے پر جھوٹ بڑا بندہ علم تو نہیں حاصل کر سکتا لان میں کھٹ جائے گا لہذا جھوٹ نے بولا جو اگلتی کتا ہے جو بلتی بتاؤ اسی تھی بات الحمدللہ طلبہ اس بات کو قبول کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں باقید کسی اور پھر دہرائے جاتا ہے ہمارے ہم ٹیسٹ سسٹم کم ہے ہم دہرائی کے زیادہ زور دیتے ہیں بچے کو کہہ دو کہ کل تیرا ٹیسٹ ہے وہ صبح آکے جو آتا لے کر دے گا کبھی سب کے نہیں دھوڑاتا ہم کہتے ہیں نہیں ادھری بیٹھو ستا ستا پھر پیٹھا پندہ علم پر پورا سپارہ دھوڑا گروپ سٹیڈی اس کو ہم نے بنیاد نیا ہے جیسے اللہ ہمیں بہت سارا فیدہ دے گا اور دنیا میں آپ نیٹ سے ساتھ کر کے دیکھ لئے سب سے زیادہ کام جاں جو سٹیڈی ہے وہ گروپ سٹیڈی ہے تو گروپ سٹیڈی آدھا ہر روز دوڑانہ پھر دوز رکو ہونے پار پھر تین پھر آدھر سپارہ پھر پورا سپارہ پھر بار بار پھر دوز پار جیسے سب کی مندل کا سلسلہ ہے ترجمہ کا یہ سلسلہ ہے الحمدللہ ایک سال پورا ہونے پر ہم اللہ کی توفیق سے پندرہ سپارہ ترجمہ بمائے تفسیر پڑھا دیتے ہیں آپ پانچ آخر سے اور دس سلو سے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ستارہ سپارہ تک ہم پہنچ جائیں اور عموماً سورہ یوسف تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور بخاری جو ہے تین سو صفحے پہلی جنگتی ہم پڑھا دیتے ہیں پہلے سال میں اسی طرح ساڑھے تین سو صفحے کے قریب جو ہے وہ مسلم پڑھا دیتے ہیں صرف ناہو اور آخری مہینے میں اصول حدیث کا پیریڈ جو ہے وہ بھی چند دن کے لیے ہم بڑھاتے ہیں الحمدللہ وہ چھوٹا رساللہ استلاحات المحدثین ہے وہ ہم اصول حدیث کا بڑھاتے ہیں سادی چیزیں طلبہ کو معلوم ہو جاتی ہیں اور جب طلبہ اگلے سال ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں جو ترجمہ اور بخاری کا پیریڈ ہے جس کی پہلے تین گھنٹے سے سائل جو ہے اس کی ٹیمنٹی اس کو کام کر کے پونہ گھنٹا اس میں نسائی ایڈ کر دیتے ہیں اور زور کے بعد ایک پیریڈ بڑھا دیتے ہیں اس کی لیگہ پر سنو نبی داہود سنو کروا دیتے ہیں جو اگلے سال پانچ جو ہے وہ طلبہ کے پیریڈ پانچ ہی رہتے ہیں پانچ کتابیں ترجمہ بخاری مسلم سنو نبی داہود جامعہ درمزی سنو نسائی پانچ پیریڈ ہیں اب ایک ہی چیز طلبہ نے بخاری میں پڑھی کتاب العلم ہے ترکات کے مطاعر ہیں وضو کے ہیں گسل کے ہیں نماز کے ہیں ہاتھ کے ہیں پھر وہ پیچھے سے مسلم میں بھی پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے سے نسائی میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں پھر سنو نبی داہود میں پڑھ رہے ہیں پھر ترمزی میں پڑھ رہے ہیں تو دہرہ دہرہ کر مستقل یہ طلبہ پختہ ہو جاتے ہیں مستقل دہرہی سے اور عبارت بھی ان کو آنے لگ جاتی ہے بس طریقے سے مستقل اور ہر روز ہر بچے پر عبارت پڑھنا لازم ہے کوئی بچے کو چھٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے سبق میں حصہ نہ لے ایتا نہیں ہے اب اگلے سال جب ہم باقی پرنس پارے اور ان کتب کو شروع کرواتے ہیں تو اس طرح ہم جب دو سال پورے کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے سرب ہماری اپنی لکھی کتاب ہے آسان ہے ناہب وہ بھی ہم نے اپنی لکھی کتاب ہے ہماری اور سور حدیث بھی ہماری اپنی ہی لکھی کتاب ہے ہم وہ پڑھاتے ہیں اور دو سال پورے ہونے بار سرب ناہب قصور حدیث ہر رحیق المختوم متعلیتاً اور ترجمہ بخاری مسلم سنن ابی داگود نسائی اور تمزی یہ ساری کتابیں اللہ کی توفیق سے پوری ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہم طلبہ کو مسائل سیکھنے کا موقع بھی جاتے ہیں ہر روز ابتدائی چھے مہینے تک ہر روز سوال و جواب کے لشے ترکی کلاس میں استاد پابند ہے جو انسا سوال جس وقت پہنچا جائے گا اسے بتانا ضروری ہے تو اس طرح خطاب سے کھانے میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطابت میں بھی ہمارے طلبہ کمزور نہ ہوں اس کا بھی طریقہ یہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے ان کو تقریف سکھائیں ایک رکوب جو اس ترجمہ بڑا استاد ہے اچھے طریقے سے ترجمہ اور تفشیر کے ساتھ یاد کروا جاتا ہے اور پھر کسی ایک مسجد میں جگہ خالی کروا کے اسے وہاں بھی دیا جاتا ہے وہ تعلیم قرآن سے دیکھ کے ترجمہ اور تشریر کے ساتھ پنتالی منٹ کا جوہ پڑا آکے آتا ہے تو اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لو جی میں تو خطیب ہو گیا ہوں اس طرح حدیث کی حدیث کا دست دینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہم ساتھیوں کو سکھاتے ہیں باہر یہ ہے کہ دنیا میں بہت کچھ مجول ہے اور تعلیم کے بڑے طریقے ہیں تائم کی چینجنگ سے وقت کی کو سامنے رہ کے بہت کچھ سکھا جا سکتا ہے میرے پاس ایک طالب ہے میں آخر بات مجھے کہا لگا جی استاد جی چائے کی کمپری میں ایک میکنسی آئی اردیٹ ہے تو میرے پاس سخارش ہے لیکن کمپیوٹر کا دپلومہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں لگ جوں میں نے کہا دپلومہ کس سے لے رہے پاس کس سے میں ہر ساہ بلکی ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی کالیج والے کے پاس گیا اس نے کہا دپلومہ نہیں اس نے کہا تین ماہ سے کم دپلومہ نہیں ہے تین ماہ لگے گے اس نے کہا وہ تو ہفتے بعد بر ہو جائے گی میں نے کہا اچھا اس نے پوچھے کتنے گھنٹے پڑنا ضروری ہے کتنے گھنٹوں کے بعد وہ سند جاری کا دیتے ہیں اگر تالب میں اتنے پیرے ٹنڈ کرے اس نے کہا اگر تین مہینے میں کوئی تالب میں تیس پیرے ٹنڈ پڑے نو سے تین مہینے لگا ہر ہون پانچ گھنٹے بیٹھ جائے گا چھے دن میں تین مہینے کی فیس دے کے سندھ لے لینا اس نے ایسا ہی کیا باقی تالبوں گھنٹہ آتے تھے وہ شبور نو سے دو مہینے تک پانچ گھنٹے چھے دن میں تین گھنٹے پورے ہو گئے اگل ہفتے بارے دن وہ سیر پر تھا تو دنیا میں بہت کچھ این کیا جا سکتا ہے ٹین کو منیج کیا جا سکتا ہے ہمارے تالبی مل پر ایک تالبی مل پر میں نے کہا کیا کر رہے ہو کہتا ہے دپلومہ کر رہا ہوں سیول کا میں نے کہا کتنا ٹائم دے رہے ہو کہتا ہے تین سال کا دپلومہ ہے تو تانا چار گھنٹے دکھتا ہوں میں نے کہا تُو ایک کی گھنٹے کتر جا رہے ہیں بیس گھنٹے چو بھی ٹوٹل ہیں پتہ نہیں میں نے کہا تُو جو ہے نا وہ دپلومہ جو کر رہا ہے فارغ ریڈی کا ڈبلوما کر رہا ہے سیور کا ڈبلوما نہیں کر رہا ہے ٹائم کو کسیم مناسب استعمال کیا جائے تو بہت سارے نتائی دیا جا سکتے ہیں بہت سکن بانتے تھیں جو آپ بھائیوں سے کہنا محسوس تھا انشاءاللہ شبال سے اور ہماری ساری کتاب نے کس دن شروع ہونا ہے کس دن ختم ہونا اس کی تمام ڈیٹے فکس ہیں اور ہم سبق کو تقسیم کر کے پڑھاتے ہیں تو اللہ بہت سارے فوائد دیتا ہے اور الحمدللہ ہماری کارکر بھی آپ کے سامنے ہیں اصل تو اللہ کو دکھانی کسی کو کیا دکھانا ہے اللہ ہمارا راضی ہو جلدہ دعا ہے اللہ اسے دارے کو ہمیشہ آباد و اشارت کے ہمارے موزن مہان کا تائم ہے